اب یہ صورتحال ہے کہ ہم موتاد بلکل نہیں ہیں ہمارے تمام وزراء حتہ کے آج جو ہے وہ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ وہاں پر طالبان کی وقالت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے بارے میں دنیا کو اپنا رویات بدلنا چاہیے شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں محید یوسف یہی کہہ رہے ہیں بھئی اگر پاکستان میں کل خدا نہ خاصتہ حملے ہوتے ہیں ہم کس مو سے دنیا کے پاس جا کر کہیں گے کہ یہ طالبان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے دنیا تو کہ ہندوستان کے حوالے سے شیر محمد ستنگزئی کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے ہم تجارت کلچر اور معاشی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے لیے اپنا ائر کوریڈور کھلا رکھے کیونکہ تجارت ہمارے لیے اہم ترین ہے ہندوستان کے ساتھ معاشی سیاسی اور ثقافتی تعلقات ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا بار بار اعلان بھی کیا گیا ہے لیکن اب ان کے مواقف میں تبدیلی آگئی ہے اور ترجمان زبیاللہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے زنیرہ کیا واقعی یہ معاملہ پاکستان کا ہے؟ نہیں معاملہ تو بلکل پاکستان کا نہیں ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی کسی بھی اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سکسٹی ٹو بیسز ہیں ٹی ٹی پی کی ان افغانستان ابھی فی الحال جو حملے ہو رہے ہیں کہ اس وقت وہاں جو کیاوس ہے اس کا فائدہ انڈیا بھی اٹھا رہا ہے اور وہ جس کو بھی آگے یوز کر رہا ہے ابھی تو وہاں دائش بھی ہے ہمیں اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے طالبان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے وردی صاحب کیا کہیں گے کہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے وہ افغانستان کا نہیں پاکستان کا ہے یہ بیان اس بیان پہ آپ کیا تفسرہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید رکھنا کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کو افغانستان کے اندر بڑا ایکشن کریں گے مجھے اس کی توقع نہیں ہے کیونکہ ان کے درمیان ایک ہمہنگی موجود ہے مذہبی حوالے سے بھی سوچ کے حوالے سے بھی اب یہ کہ وہ وہاں سے پاکستان پر وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو منع کر دیا ہے پاکستان نے فینس لگا لی ہے اس طرح جب وہ گورنمنٹ میں آ بھی جائیں گے تو بہت سی توجہات پیش کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے روکنا ہوتا تو اس وقت بھی ان کی کوئی ریٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ روک نہ سکیں جو کام انہوں نے روکنے ہیں وہ روک رہے ہیں اور جو نہیں روک رہے ہیں وہ نہیں روک رہے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان کی ایک لینینٹسی پالیسی رہے گی جو ماضی میں بھی رہی ہے اور جن علاقوں میں ٹی ٹی پی پہلے رہی ہے وہ کسی نہ کسی طرح طالبان کے زیرے اثر ہی رہے ہیں پچھلے بیس سال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مجھے لگے آپس معاملے پر میرا خواہل ہے بلکل صحیح کا مجھے لیں کہ صورت کورنر ہے اور کیونکہ جب آپ جیلیں کھونتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کس کو رہا کر رہے ہو آپ تو زیادہ سے زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے ہیں بلوہ فقیر محمد کو رہا کیا گیا ہے تو بہت ایکسٹریمیسٹ آب بندے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے وہاں کو علماء تائے کریں کیا کرنا ہے اگر دیکھیں بندے اوانستان میں موجود ہیں پاکستان میں نہیں ہیں تو ہمارا معاملہ کیسے ہو گیا آپ یا تم کو ڈپورٹ کریں پاکستان کے حوالے کریں گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں یا اگر وہ غیر قامل طور پر ہیں تو انہیں جیل سپ جیل میں ڈالیں ان کو رہا کیوں کر رہے ہیں آپ تو یہ معاملات ہیں ڈاکٹر نازر محمود صاحب کیا کہیں گے آپ یہ میرے خیال میں بڑا خطناک سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ جو ہمیں توقع تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت واضح پالیسی اپنائیں گے انہوں نے پھر گول مول پالیسی اپنا لیے اور یہ یاد رکھی چاہیے ہمیں بات کہ طالبان چاہے وہاں کے ہو یا یہاں کے ہو یہ اصل میں بنیادی طور پر جہادی گروپ ہیں اور جہادی گروپ اگر اکوانستان پر قبضہ ہو چکا ہے تو وہ لا محلہ آپ نہیں نہیں ہے ہمارے تمام وزراء حتہ کے آج جو ہے وہ امریکہ میں جو پاکستان کے صفیر ہیں وہ وہاں پر طالبان کی وقالت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے بارے میں دنیا کو اپنا رویات بدلنا چاہیے شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں محید یوسف یہی کہہ رہے ہیں بھئی اگر پاکستان میں کل خدا نہ خاصتہ حملے ہوتے ہیں ہم کس مو سے دنیا کے پاس جا کر کہیں گے کہ یہ طالبان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے دنیا تو کہی گی کہ جی آپ نے خود کیا ہے آپ خود بھکتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے دنیا میں وقالت طالبان کی نہ کریں خاموش رہیں اگر کچھ اپن لی نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہی اختیار کرنی چاہیے دیکھیں حالات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں طالبان کے رویے کو دیکھیں اور پھر بات کریں اصف کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں طالبان ٹیم کی سربراہی کرنے والے رینما شیر محمد عباس ستنگزئی نے دو روز قبل افغان ناشنل ریڈیو اور ٹیلی ویجن سے خطاب کرتے ہوئے خطے کے ممالک سے تعلقات کے خدوخال بیان کیے تھے تاجکستان کو افغانستان میں مداخلت سے روکتے ہوئے ستنگزئی کا کہنا تھا کہ ہم تاجکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی امداد جاری رکھی جائے گی ہم ادم مداخلت کی پولیسی پر عمل پیرا رہیں گے اور امید کریں گے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت نہ کی جائے اسبیکستان کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری کی امید کرتے ہوئے طالبان رینما کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تعمیر نو کے حوالے سے اسبیکستان کے کردار کو سراتے ہیں بیس سال تک مضبط کردار ادا کرنے پر ترکمنستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ٹاپی پروجیکٹ کی حمایت کریں گے اور ہر ممکن مدد بھی دیں گے ایران کے حوالے سے شیر محمد ستنگزئی نے کہا کہ تاریخی طور پر تعلقات میں مدوجز آتا رہا ہے اپسن ڈاؤنز آتے رہے ہیں مگر ایران کی حالیہ پولیسی کی حمایت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے تاجروں کو ہندوستانی سرمایہ کاری سے بڑھنے والی بندرگاہ چاہ بہار تک رسائی دی جائے گی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کو اندرونی معاملات میں مداخلت سے نتھی کیا گیا ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ملک روس سے اچھے تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں یہ بھی کہا گیا تاکہ روس افغانستان کی مدد جاری رکھے جبکہ ہندوستان کے حوالے سے شیر محمد ستنگزئی کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے ہم تجارت کلچر اور معاشی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے لیے اپنا ائر کوریڈور کھلا رکھے کیونکہ تجارت ہمارے لیے اہم ترین ہے ہندوستان کے ساتھ معاشی سیاسی اور ثقافتی تعلقات ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں جبکہ بیس سال تک مدد کرنے والے ملک پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم لاکھوں مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستان کا شکریہ دا کرتے ہیں ہم ماضی کی طرح ادم مداخلت کے اصول پر مضبط تعلقات رکھیں گے طالبان کی جانب سے پاکستان کو کسی قسم کی معاشی پارٹنرشپ میں شمولیت کی دعوت بھارہان نہیں دی گئی جب طالبان کی جانب سے خطے کے اہم ممالک سے تعلقات کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی تو امریکی سنٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرانک میکنزی نے کابل ائرپورٹ حملے کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے اور طالبان کے مقاصد مشترکہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں ہی فائدہ ہے جسے کہتے ہیں آر یا پار والا ٹائم آ چکا ہے پاکستان اور ابھی دک گو پاکستان حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہی ہے بڑی طریقے سے وہ ہینڈل کر رہی ہے اس کو افغان ایشو کو میرا نہیں کیا کہ وہ صحیح کر رہی ہے اس کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی اچھا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو ہم نے اجازت نہیں جانی کہ ہماری ائر سپیس یوز کریں اور وہ کہیں پہ بھی جائے لیکن کل یا پرسوں جو بھی حملہ ہوا ہم نے دیکھا کہ وہ امریکنز نے پاکستانی سپیس کو یوز کیا آپ کو میں دکھا سکتا ہوں وہ بھی وہ سارا یوز ہوا ہم چپ بیٹنگوں کے جو ہمیں پتا نہیں ہے اس کے پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ نے ابھی تک آپ کو ریڈ لیس پہ رکھا یہ ریڈ لیس سے پاکستان کے سٹوڈنٹس کا بڑا نقصان ہو رہا پاکستان کے کاروباری اور یہ کئی مہینے سے انڈیا جس نے ڈیلٹا ویرینٹ دیا اس کو تو ایمبر لیس میں ڈال دیا لیکن پاکستانی ایک تو یہاں سے بورڈ ہی نہیں کر سکتا جائی نہیں سکتا